اسلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں لوز ٹاک میں جو آج میرے مہمان ہیں ان کے لیے پہلے ایک شیر پیش کٹا چاہتا ہوں چاہیے خانے دل کی کوئی منزل خالی شاید آ جائے کسی دن کوئی مہمان عزیز آج لوز ٹاک میں میرے مہمان ہیں بھارت کے وزیر آزم محترم منموہن سے سلام علیکم سلام نمستے اب ہی آپ نے میرا انٹروڈکشن کراتے ہوئے آپ نے علامہ اقبال کی قویتہ پڑھی آپ نے کیسے پہچانا تو بی آنسٹ پارٹیشن سے پہلے وہ ہمارے قویتے ہیں سر میں نے دعوت دیا آپ کو آج ٹو سٹاک میں جو حالات تھے ان پہ بات کرنے کے لیے دیکھیں جب مجھے یہ سوچنا ملی کہ آپ میرا انٹروڈکشن کرنا چاہتے ہیں then i thought for a moment کہ ان حالات میں انٹروڈ کی کیا جرورت تھی i don't see any reason that why you should interview me سر آپ تشریف لائے بہت بہت شکریہ میں چاہتا تھا کچھ آپ کہیں کچھ میں کہوں کچھ آپ سنیں کچھ میں سنیں ابھی آپ نے علامہ اقبال کی قویتہ میں سے کچھ پڑھا تو میں بھی ہندوستان کے ایک ایسے قوی ہیں جن کی بڑی چرچہ ہے ان کا نام ہے جاوید اکتر جاوید اکتر نے کہا میں ان کی قویتہ آپ کو سناتا ہوں کچھ نہ کہو کچھ بھی نہ کہو کیا کہنا ہے کیا سننا ہے مجھ کو پتا ہے تم کو پتا ہے یہ تو فلمی گانا ہے Love Story 1940 کا very correct دیکھیں 1940 سے پہلے انڈیا اور پاکستان کی جو پریم کہانی تھی that was very popular مگر سر 1940 میں تو پاکستان بنا ہی نہیں تھا this is the reason I am telling you this پاکستان کو تو بننا تھا سر ہندوستان بنا بنایا تھا پہلے سے بنا ہوا تھا جی جی آپ درست فرما رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں بھارت ایک بڑا ملک ہے here I differ دیکھیں کسی دیس کو اس کے ایریا اور پاپولیشن سے کبھی بھی جج نہیں کرنا چاہیے you should not کیونکہ کیونکہ دیس جو ہیں وہ سب برابر ہوتے ہیں all the countries are the same آپ نے بہت اچھے بات کیسا من موہنا بڑے جھوٹے actually وہ لتا جی نے میرا خیال ہے کہ میرے پاور میں آنے سے پہلے یہ گیت گیا تھا اور مجھے تو یہ بھجان لگا دوبارہ مزریعظم بن کے کیسا لگا آپ same just the same same old people same old faces same old cars same old surroundings وہی پشتکیں وہی books books وہی پشتکیں وہی جنتا وہی بھارت وہی کشمیر کا مسئلہ everything is the same وہی کشمیر کا مسئلہ کشمیر problem is a problem for you not for us کشمیر جو ہے ہمارے لئے کوئی problem نہیں ہے اور جب میں آپ نے جب شروع شروع میں میری آپ سے بات ہوئی تو people are very clear on one thing that you are not going to ask any political questions مگر کشمیر سر سیاسی مسئلہ نہیں ہے ساماجی مسئلہ ہے I refuse to answer this question آپ اگلا پرشان کریں اچھا ایک بھا بتائیں کشمیر میں آپ لوگوں نے اتنی زیادہ فوج کیوں رکھی ہوئی ہے ایکچولی ہمارے جو فوجی ہیں ان کی سیلریز بہت کم ہیں scale are too low and secondly وہ ایر کنیشنر ایفورڈ نہیں کر سکتے تو وہ جانا چاہتے تھے کسی تھنڈی جگہ پہ تو ہم نے ان کو کشمیر بھیج دیا یہ آپ خود کہہ رہے ہیں یہ بات بھی سونیا گاندھی جی نے کہی یہ پندج جی نے کہی تھی پندج جواللہ نہیر نے کہی پاکستان کیسا لگا دیکھیں بات یہ ہے کہ اچھا پڑوسی بھگوان کی کرپہ ہوتی یا پاکستان کے لئے کہہ رہے ہیں یا چین کے لئے کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش بھی تو ہمارا پڑوسی ہے پاکستان کے بارے میں کیا کہیں پاکستان میں نہیں سمجھا ایک بڑے مہا قوی راج تھے میر تکی میر میر تکی میر نے کہا جو اس شور سے میر روتا رہے گا تو ہم سایہ کہہ کو سوتا رہے گا سر بھارت میں کچھ بھی ہو آپ لوگ الزام پاکستان پر ڈال دیتے اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور بھارت بھارت جو ہے وہ غیر اسلامی ملک ہے بھارت میں پاکستان بھارت میں پاکستان سے جیدہ مسلمان رہتے ہیں بھارت 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 بڑے انسان نہیں میں نے بھی آپ سے کہا تھا نو پولیٹیکل کوششن این نو پولیٹیکل آنسز اچھا یہ بتائیں کہ بھارت کا صدر کیا کام کرتا ہے وہ ہی جو آپ کے پاکستان کا مہام انتری کرتا ہے جو پاکستان کے وزیراعظم کرتا یس سر آپ نے جواب مزید پوچھنا نہیں چاہتا مگر ایک بات آپ کو مان پڑے گی بھارت میں جو مسلمان ہیں وہ بہت زیادہ خوش نہیں گئی آئی ٹوٹلی ڈیس اگری ویڈیو اور ہم شور کہ یہ سٹیٹمنٹ بل نیو کم فرم مسلم آف انڈیا یہ ہندوستان کے کسی مسلمان نے نہیں کہا ہوگا آپ سے اگر یہ کہا کسی نے تو وہ کسی ہندو نے کہا ہوگا میں آپ سے ایک پرشن کرتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ ہندوستان کے مشہور لوگ کون ہیں لالو پرشاد نہیں میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کو آپ لوگوں نے مشہور کیا ہے تو آپ بتائیں دیکھیں دیلیب کمار صحیح قادر خان عمجد خان سلمان خان آمیر خان زاکر حسین محمد رفی نوشاد صاحب شاروق بھی آگئے بہت دیکھیں اور کرکٹ ٹیم میں آپ کے ہیں عرفان پتھان زہیر خان اور آپ یہ دیکھئے ہمارے سائنٹسٹ ابوالکلام تیولہ مسلم یہ سارے مسلم سے یہ تو صرف گنتی کے چند تھے جو آپ نے بتا دیئے نہیں دیکھیں گنتی کے چند نہیں تھے ان کے کام جو ہیں بڑے مہان لوگ ہیں بڑے مہان مہان کلاکار مہان لوگ ہیں نرگس مدوبالا اور آپ کی جس نے وہی در احمان ہیں اور مدوبالا ہیں اور کرینہ کپور یہ سب مسلمان ہیں کرینہ کپور مسلمان نہیں ہے سائف علی خان سے لگن کے بعد وہ مسلمان ہو جائے گی سر آپ جو کہہ رہے ہیں پریشان نہیں ہیں ابھی اتنے بڑے نام لے آپ نے جاوید اختر اور شبان آزمی کو بمبائی میں رہنے کے لیے گھر نہیں مل رہے سر آپ کے ملک کے چینل جو ہیں ٹیلیویزن کے وہ پاکستان کے بہت خلاف آپ کے چینل کی کوپی کرتے ہیں میں سمجھا نہیں پاکستان کی تعریف کرتا ہے باقی جتنے بھی آپ چینل دیکھیں گے پہلے آپ کو ٹھیک کریں ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان کہ سارے چینل ہم چلا رہے ہیں سارے چینل پہ انڈیان فیلم انڈیان پروگرام انڈیان ٹاک شوز اور بڑی عجیب بات ہے کہ سنا ہے آپ سب دیکھتے بھی یہ بات آپ خود کہہ رہے ہیں یا یہ بات آپ سے سونیا جی نے کہی سونیا گاندی جی ہر بات مجھ بتا ہوں یہاں کے حالات سر ماشاءاللہ بہت ٹھیک ہیں آچھا یہ آپ نے خود کہی ہے یہ بات یا رحمان ملک جی نے کہی ہے میں بھی آپ کی طرح سچ بولتا ہوں یہ بات پر سوئی ایک پریس کونفرنس میں رحمان ملک صاحب نے کہی تھی دیکھیں بڑی عجیب بات کی اگر حالات ٹھیک ہیں تو پھر کہنے کی کیا جرورت ہے we should not سر دہشت گردی ہمارے ہیں نا اس کی وجہ سر سر problem yes 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 terrorism is a big issue in Pakistan and you should look into the reality that how this terrorism started in Pakistan again again you are talking about Kashmir دیشت گردی شروع Kashmir کی وجہ سے ہوئی ہے آپ دیکھئے پاکستانیوں نے چاہا مسلمانوں نے پاکستان پاکستان مل گیا کشمیر کے لوگ چاہ رہے ہیں آزادی مل جائے آپ ان کو دے دے بلوچستان کے لوگ بھی آزادی چاہتے ہیں جب لجستان ہمارا سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت صوبہ ہے پاکستان اقبال فطرت کے مقاسد کی کرتا ہے نگیبانی یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستانی سب سے مرد اللہ اقبال تو ان کا ویژن اور ان کی ڈیریکشن پہ اگر آپ عمل کر لیتے تو پاکستان would have been totally a different country سر انہی کے کہنے پہ عمل کیا چین اور عرب ہمارا ہندوستہ ہمارا چین اور عرب سے دوستی کرنا پڑی ہندوستان سے جنگیں آپ اللہ کی خالی اس قویتہ پہ کیوں ہیں اللہ کی دوسری قویتہ پہ کیوں نہیں جاتے جس میں اللہ جی کہتے ہیں وطن کی فکر کر نادا مسئبت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں it is there the writing is there on the sky I tell you میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ سوچ نہ دینا چاہتا ہوں ہا ہا کار مچانے سے آتنگ وات کرنے سے کبھی friendship جو ہے وہ promote نہیں ہوتی پڑوسی ہمیں مارنی کی رات دکھا رہے اور ہم دوستی کی رات پہ چلے ایسا ہو سکتا ہے ہم تو دوستی چاہتے ہیں we want friendship we are sailing on the boat of friendship you should be on board Pakistan should be on board اور دو boards گئی تھی friendship کی آپ نے کہ دیا کہ وہ پاکستان سے آئی ہیں وہ پتا نہیں کہا سے آئی تھی چینل کی بات نہ کریں don't talk of چینل آپ لوگ ابھی تک مہاتمہ جی کے مشن پر چل رہے ہیں مہاتمہ جی نے ہمیں ایک سکولز بنائے thousands of schools hundreds of universities کار کھانے لگائے we make نیدل we manufacture نیدل aircrafts tanks missiles یہ ساری چیزیں بنائی ہم نے اور پھر ان کی ساہتہ کرنے کے لیے ہم نے ایٹم بام بنایا آپ نے ایٹم بام صرف پاکستان کو ڈرانے کے لیے بنایا اور مجبورا ہم کو برانا پڑا آپ کو ڈرانے کے لیے ایسے بام کا کیا فائدہ کہ جس نے بام بنایا آپ اس سے مل بھی نہیں سکتے you can't meet him تو ابو کلام صاحب سے مل سکتے of course go to ڈیلی اپنا پریچے کرائیں وہ خود آپ سے ملیں گے no guards no security یہ آپ خود کہہ رہے نہیں سونیا گاندی جی نے کہا ہم جانتے بلکہ مانتے بھارت ایک بڑا ملک ہے یہ کہ ہم پہلے سے جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ پر سند رہے مگر آپ کی جو opposition parties ہیں وہ ہم کو گئی بھی ہاتھ کہتی ہیں یہ بات تو ماننا پڑھے گی کہ آپ لوگ خوش دیکھنا کو الگ کر کے بنگلہ دیش بنا دیا آپ کا پیچھا آدھے ملک سے چھڑوا دیا آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کو پرسند دیکھنے کے لیے آپ کی سائطہ کرنے کے لیے آپ پتال ایک بڑے ملک سے ہے اس لیے آپ اس طرح کی بات کہ رہے پھر تو آپ کو بھی خوش ہونا چاہیے اگر ہم کشمیر کو آپ سے الگ کرنا چاہ رہے میں آپ کو چیتاونی دیتا ہوں کہ سب نے دیکھنا چھوڑ دیں تو سر میں بھی کہ سکتا ہوں کہ بھارت کو جاگ نا چاہیے آپ بھارت میں کسی مسلمان کو جانتے ہیں سر ایک مسلمان کو جانتا ہوں جس کو آج کل آپ بھی جانتے اور سب جانتے اس کو کون اجمل قصاب آپ اجمل قصاب کو جانتے ہیں سر آپ کے چینل کی وجہ سے میں تو نہیں جانتا تھا آپ کے چینل نے اتنا دکھا ہے اس کو کہ میں اس کو پہچان گیا اگر ہمارے یہاں جو سری لنکا کے کرکٹ ٹیم پہ اٹیک ہوا تھا اگر ہمارے چینل بھی حملہ کرنے والوں کو اتنا ہی دکھاتے تو بھارت میں بہت سے لوگ پہچان جاتے کہ یہ کون ہے اب ہی آپ نے جو کرکٹ کی چرچہ کی اس کو لے کے میرے ہردائے میں ایک بات آئی کہ میں آپ کو کہ کرکٹ میں آپ T20 جیتے میں آپ کو اس کی بتائی دیتا ہوں شکریہ پہ بات دیتا ہوں لیکن there is one thing which I don't understand perhaps you being a Pakistani can tell me کہ T20 Pakistan جیتا پورے بھارت سے ویشیش ویشیش چھوٹے چھوٹے شہروں سے میرے پاس مٹھائی کے ڈبے مسلمانوں نے پھیجے اور اس پہ چٹ لگی تھی کہ مبارک T20 ہم جیت گئے ہیں یہ کس قارن ڈکھا انہوں نے وائی سب میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے میرے پروگرام کا ختم ہونے والا ہے بہت بہت شکریہ تشریف لائے اگر میری دعا ہے کہ آئندہ جب پاکستان آئے آپ تو باغا بورڈر کی بجائے سری نگر کی طرف سے آئیں میں نے پہلے بھی کہا آپ کو چتاونی دی کہ سب نے دیکھنا چھوڑ دیں جائے ہند آپ نے باتیں سنی وزیعظم ہندوستان کی اب آپ خود اندازہ لگائیں اجازت دیجئے خدا حافظ